شہرہ دستور پر ان بڑی بڑی امارتوں کے سامنے انسان بہت چھوٹا لگتا ہے مگر انسانیت شاید ان امارتوں سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہے اور بلند ہے سپریم کورٹہ پاکستان کے سامنے موجود ہیں متیولا جان ایم جی ٹی وی آج بات کریں گے لاپتہ افراد کے اس کیس کے حوالے سے جس کے اوپر سپریم کورٹہ پاکستان ایک طویل عرصے کے بعد اب خصوصی نشریات براہ راست پوری دنیا کو دکھا رہی ہیں اور یہ سماعت جو آج مکمل ہوئی اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج خاص مہمان موجود ہیں جو ایک فوج کے ریٹائٹ کرنل بھی ہیں اور اس کے بعد ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ہم ان سے جانیں گے کیونکہ یہ فوج کے جو جیگ برانچ ہے جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ جو کہ جی ایچ کیو کی وزارت قانون ہوتی ہے اس میں بھی انہوں نے خدمہ اثر انجام دی ہیں جی کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں کرنل ریٹائیڈ ایڈوکیٹ انعامر رحیم صاحب کرنل صاحب آپ کو کرنل کہیں یا ایڈوکیٹ جو آپ کی مرضی ہے جی ایڈوکیٹ ایس ویل ایس ای کرنل آلسو آف دی پاکستان آرمی اور ہمیشہ کانسٹویشن کی عمل درارمی اور قانون کی حکمرانی کے لئے کام کیا اور یہ انشاءاللہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے اور اسی لئے شاید آپ آر وی چیف نہیں بن سکے بس نہیں میں سمیتا ہوں ہر آدمی کی ایک ڈیسٹنی ہے اور وہ جو بھی ہے اس کو اپنی ڈیسٹنی پر راضی برازار رہنا چاہیے اللہ کا شکر ہے کہ جو کام اللہ نے ہمارے سپورد کی ہے وہ ہم اسے بڑی دیانداری اور کومیٹمنٹ کے ساتھ سر انجام دے رہے ہیں اچھے کرنل صاحب جو کچھ آج لاپتہ افراد کیس میں ہوا وہ تو پوری دنیا نے دیکھا ٹیلی ویجن پر براہراز نشریات اور اس کا کریڈر بی چیف جسٹس قاضی فاجیسہ کو جاتا ہے جو انہوں نے ایک تاریخ میں اپنا نام لکھوا لیا ہے پہلے کبھی ایسے براہراز نشریات نہیں دکھائی گئی اور اس سے بہت سارے جو اندیشے تھے اور جو شکوکہ شبات تھے وہ بھی دور ہو گئے کہ سپریم کورٹ میں ہوتا کیا ہے اور پھر بہت سارے جو شکوکہ شبات تھے شاید وہ یقین میں بھی بدل گئے مگر بارحل آج لاپتہ افراد کے کیس میں جو کاروائی ہوئی ہے پہلے مختصرن بطور ایک وکیل آپ نے آمنہ بسو جنجیوہ کو اسسٹ بھی کیا آج سپریم کورٹ میں اور آپ کچھ سے ڈاکومنٹس بھی آپ نے پیش کیے تو آج پہلے یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو ایم جی ٹی وی کے ناظرین کو کہ سپریم کورٹ نے آج حکم کیا دیا ہے اور اب آئندہ ہوگا کیا اگلی کون سی تاری سپریم کورٹ کے سامنے جب یہ کیس آ جائے تو اس کی اوپر انہیں ہم سے پوچھا کہ آپ اس میں بھی کیا چاہتے ہیں وٹیج دی وی فاورڈ تو ہم نے کہا کہ کمیشن جو بنا تھا اس نے کچھ پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے جو کہ سات سو پچاس پروڈکشن آرڈر ہیں جن میں سے کوئی پچاس کے اوپر عمل درامد ہوئے باقی پہ کوئی عمل درامد نہیں ہوا سب سے پہلے تو ان پر عمل درامد ہونا چاہیے اور جتنے لوگوں کے بارے میں پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے وہ ان کو ریا کیا جائے یہ پروڈکشن آرڈر ہوتا کیا ہے اور یہ کمیشن کیوں جاری کرتا ہے پروڈکشن آرڈر یہ ہے کہ جب ہم کمیشن کے پاس کو کمپلینٹ فائل کرتے ہیں تو کمیشن اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ہمیں طلب کرتا ہے اور تمام ایویڈنس جو ہم مہیا کرتے ہیں کہ فلان کے سامنے فلان لوگوں نے اٹھایا وہ ایویڈنس بھی آتی ہے پھر کمیشن ایک جی آئی ٹی بناتی ہے جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جس میں ایم آئی آئی ایس آئی آئی بی اور پولیس کے نمائندے ہوتے ہیں وہ سارے ان ریپورٹوں کو دیکھنے کے بعد اپنی ریکمینڈیشن دیتے ہیں کہ واقعی اس آدمی کو کسی سٹیٹ سیکرٹ ایجنسی نے اٹھایا ہے اس کو ڈیکلیئر کیا جاتا ہے اس کے بعد کمیشن پر آپ پر ایک پروڈکشن آرڈر جاری کرتا ہے بدقسم دی یہ ہوئی کہ جو جوید اقبال صاحب تھے انہیں کو سات سو سے زیادہ پروڈکشن آرڈر جاری کی ہے لیکن وہ عمل درامت ایک پر بھی نہ کروا سکے یہ پروڈکشن آرڈر میں ہوتا کیا ہے یہ آپ کے سامنے بھی ایک پروڈکشن آرڈر پڑا ہے اس کو میں اگر پڑھ دوں اپنے ناظرین کے لیے یہ ہے کوئی دس نومبر دوہزار بیس کا ایک پروڈکشن آرڈر ہے جس پہ سیکرٹری کمیشن آف انکواری آن انفورس جیسے پیننسز کے دستخط ہیں اور یہ ہے دس نومبر دوہزار بیس کا یعنی آج سے تقریباً تین سال پہلے کا یہ حکم نام ہے اور اس میں مخاتم کیا گیا ہے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی تھرو میجر محمد مرتضی فوکل پرسن اسلام آبان اور پھر ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس تھرو لپنین کرنل ساجد محمود فوکل پرسن زاولپنڈی ان کو یہ آرڈر دیا جا رہا ہے کمیشن کی طرف سے کہ جو کمیشن آف انکواری ہے اس نے ایک شکایت کے اوپر بہت سی سماتیں کی ہیں ہیرنگز کی ہیں اور یہ لاپتہ شخص کا نام تھا عمران خان سن آف خان محمد ریزیڈنٹ آف ابن سینہ روڈ جی ٹین ٹری اسلام آباد اچھا اور پھر اس پروڈکشن آرڈر میں کہا جا رہا ہے کہ شواہد کی روشنی میں یہ محسوس ہو رہا ہے اس بات کا اندیشہ ہے کہ جو عمران خان لاپتہ شخص ہیں وہ خفیہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے پرسنیل آف سیکرٹ اسٹیبلشمنٹ ان کی تیویل میں ہیں اور ان کو غیر قانونی تیویل میں رکھا گیا ہے تو یہ پروڈکشن آرڈر کا پہلا پیراغراف ہے دوسرے پیراغراف میں لگتے ہیں کہ اس لیے لہٰذا کمیشن کے جو قانون ہے جو نوٹفکیشن ہے کمیشن کے بنانے کا اس کے پیرا فائی میں جو اختیارات دیے گئے ہیں کمیشن کو کمیشن ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے یہ حکم دیتا ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کو کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے اور کمیشن کے جو دفتر ہے اس کا ایڈرس دیا ہے کہ یہاں پہ پیش کیا جائے چھے ہفتوں کے اندر چھے ہفتوں کے اندر اور اگر چھے ہفتوں کے اندر یعنی دس نومبر دوزار بیس کا یہ آرڈر ہے تو چھے ہفتوں کے اندر سے مراد یہ ہے کہ دس دسمبر کے بعد یعنی تیس دسمبر یا پچیس دسمبر تک یہ پیش انہیں کرنا چاہیے تھا اور اگر وہ پیش نہ کیا گیا ہے تو اس آرڈر کے پروڈکشن آرڈر کے مطابق قانونی کاروائی یعنی قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی تو اب یہ پروڈکشن آرڈر میں کیا عمران خان کو پیش کیا گیا انہوں نے پیش نہیں کیا اور بدقسپتی یہ ہوئی کہ کمیشن نے بھی کوئی کاروائی نہیں کی حالکہ کمیشن کے اس ایکٹ کے تیج جس کے تیج کمیشن بنا ہے کمیشن کا جج اگر سپریم کورٹ کا جج ہوگا تو اس کی پاور سپریم کوٹ کی ہوں گی اگر ہائی کوٹ کا جج ہوگا تو ہائی کوٹ کے جج کی پاور ہوں گی اور وہ توہین عدالت کی کاروائی بھی کر سکتا ہے ان کو عرص بھی کر سکتا ہے ان کے خلاف ہر قسم کی قانونی کاروائی ہو سکتی ہے لیکن کمیشن نے اس کے بعد کوئی کاروائی نہیں کی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جسٹل ریٹائر جعوید اقبال کا کمیشن ہے اس نے سات سو کے قریب ایسے سات سو پچاس ایسے ہی پروڈکشن آرڈے جاری کیے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ یہ واضح ہو گیا ہے شواید کی روشنی میں کہ یہ جو شخص ہے یہ سیکرٹ ایجنسیوں کے تحویل میں ہے اور غیر قانونی تحویل میں ہے تو اس طرح کے سات سو پچاس پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے لیکن ان پر پھر بعد میں کمیشن نے خود کوئی کاروائی نہیں کی کوئی پنچتالیس کی قریب لوگ ہیں جن کو رہا کیا گیا باقیوں وہ خود ہی انہوں نے چھوڑ دیا کتنے عرصے میں وہ بھی تین چار چار سال کے عرصے میں چھوڑا لیکن کمیشن نے اپنے دور پہ کوئی کاروائی نہیں کی جو کہ اس کا منڈیٹ تھا ہم نے کمیشن کو بار بار یاد دیں نہ نہیں دے لائی کہ یہ آپ کا پاور ہے آپ اس کو استعمال کریں اچھا اس کے علاوہ کمیشن نے کبھی کسی خفیہ ایجنسی کے افسر کے خلاف نام لے کے کوئی ایف آئی آر کٹوائی یا ان کا نام لے کے ان کو طلب کیا جن پر الزام تھا کہ وہ اٹھا کے لے گئے ہیں کسی لاپتہ شخص کو جی وہ اصل میں ہوتا ہے کہ ان کی جی آئی ٹی کے وہ جب آرمی اور مائی کے ممبر ہیں وہ موجود ہوتے ہیں کمیشن کی کاروائی میں وہ اٹھنڈ کرتے ہیں کاروائی ان کو یہ اس طرح کا ایک آرڈر جاری کر دیا جاتا ہے اس کی اوپر پھر کوئی کاروائی نہیں ہوتی نہیں وہ آتے ہیں کبھی افسر پیش ہوئے ہیں ہاں وہ افسر اٹھنڈ کرتے ہیں کاروائی جن کے اوپر الزام ہوتا ہے نہیں اصل میں الزام تو الزام وہاں پرٹیکولر بائی نیم تو ہمارے پاس کسی کا نام نہیں ہوتا اب یہ بتائیں کہ یہ پورے پاکستان کے ہائی کوٹوں میں کتنے لاپتہ افراد کے مقدمات ہوں گے سندھ ہائی کوٹ برستان ہائی کوٹ پشار ہائی کوٹ لاور ہائی کوٹ کتنے ہوں گے وہ کمیشن نے تو آج خود بتایا کہ ہمارے پاس دس ہزار کیس آئے ہوئے ہیں یہ وہی کیس ہے ہائی کوٹوں سے بھی ان کے پاس آتے ہیں یا پیرلل چل رہے ہوتے ہیں انہیں خود ایڈمیٹ کیا کہ دس زار کے قریب کیس ہیں اور یہ بھی کائی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اب بھی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں میں نے کہا جی بلکل میں آج بھی ایک پیٹیشن پنڈی ہائی کوٹ میں صبح دائر کر کے آئے ہوں ایک بندے کو اٹھایا گئے تو ان کا یہ سلسلہ باندھونا چاہیے یہ بڑی اہم بات ان اٹارنی جنرلوں کو کہا کہ آپ سٹیٹمنٹ دیں یہاں پر پہلے تو ان اپنے طور پر سٹیٹمنٹ کی قانون کے مطابق کسی کو اب اٹھائے رہنے کا نہیں آپ کی سٹیٹمنٹ ہمیں نہیں چاہیے فیڈل گورنمنٹ ایک سٹیٹمنٹ دے اور وہ ریٹن میں آپ جمع کرائیں کہ آئندہ کسی کو آپ غیر اس غیر قانونی طور پر لا پتہ نہیں کریں گا اگر کیس ہم بھی یہ کہتے ہیں آپ نے اگر پکڑنا ہے تو قانون آپ کے پاس آپ ایف آئی آر دری کرائیں اور ایف آئی شیٹ دینی چاہیے اور اگر پہلے نہیں دی تو ٹونٹی فور آر میں دیں اور اگر ٹونٹی فور آر میں نہیں دی اور ٹونٹی فور آر سے زیادہ اس کو آرسٹ بھی کیا گیا تو اس کی سزا آرمی ایک میں دو سال دی ہوئی ہے اور اسی طرح جو آرمی پکڑا گیا اس کا بھی آٹھ دن کے اندر ٹرائل شروع ہونا چاہیے اگر آٹھ دن میں ٹرائل نہیں شروع ہوا تو آرمی کی جو کمانڈنگ آفسر ہے وہ ریٹن تحریری لکھ کر دے کی کیا وجہ کیوں پہ اٹھایا تحویل میں رکھا یا تشدد کیا کوئی ایک مثال ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں ہوا آرمی کے اندر تو ہوتے ہیں کئی ایسے کیس ہوئے لیکن آج تک کوئی جو سیولین اٹھائے گئے یا پکڑے گئے اس میں بقیدہ ہم میں نے خود ایک پہلا کیس تھا جب میں نے یہاں پہ ایک ایف آئی آر دری کرائی ایک ایم آئی کے آفسر کے خلاف اور سپریم کورٹ کے حکم سے ایف آئی آر درج ہوئی ان کے انہیں پہلے کام پر خلاف ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوتی پھر کیا ہوا میں ایف آئی آر درج ہو گئی اس کے بعد پھر آرمی نے تحریرین جسٹس جواد خاجہ صاحب نے آرڈر دیا کہ he should be handed out the police انہیں پھر تحریری طور پر ایک آرڈر دیا کہ انٹر دی آرمی ایکٹ we will proceed against time اچھا آفوج نے کہا کہ یہ بندے کے خلاف ہم اپنے فوجی عدالت میں کر دیا اور یہ ان کا پھر ایڈاکٹ ہے وہ کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ بندہ رہاو کی آ گیا رہاو کر دیا ان کو رہاو کر دیا اس بندے کو جو ان کی کسٹڈی میں تھا اس کی رہائی کے خلاف کوئی اپیل میں نہیں گیا نہیں نہیں گیا رہا بھی کر دیا لیکن اس کے بعد اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی جو آرمی ایپ کے تحت ہونی چاہیی تھی آرمی افسر کے خلاف اب اب آئندہ کیا ہوگا اگلی تاریخ کیا ہے اگلی تاریخ میں انہوں نے کہا ہے کمیشن کو کمیشن نے بھی ایک دو دو پیج کا جمع کر آیا کہ دس ہزار کیس ڈسپوز آف ہوئے جس پہ ہمارے بھی یہ تھا کہ یہ ڈسپوز آف نہیں ہوئے یہ کیس انہوں نے اس پہ عمل درامت انہوں نے روک دیا یہ ریکوور نہیں ہوئے اور جائی صاحب نے پوچھا کہ آپ کلیر کریں کہ what do you mean by ڈسپوز آف اس کے بعد انہیں ایک تحریر انہیں آرڈر دیا کہ کمیشن جتنے پروڈکشن آرڈر ہیں اس کی ڈیٹیل اور یہ وجہ بتائے اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہوا اور یہ ساری ریپورٹ بنا کر سپریم کورڈ میں بھی جمع کر رہا ہے اور ٹارنی جنرل کو بھی جمع کر رہا ٹارنی جنرل کو انہیں کہا کہ اس کی اوپر آپ ابھی گورنمنٹ سے پالیسی بیان دیں کیونکہ آپ لوگوں نے تو نہیں اٹھائے ہوئے پہلے ایک اٹھائے ہوئے تو why they have not been released اور یہاں سے اب شروع ہوگا انہیں پھر تو آپ کے لگتا ہے کیا ہے کہ کیا چیز جسے قاضی فائیسہ اور ان کے ساتھی دو ججز جو ہیں وہ اس کیس کے اندر معاملہ جو ہے مطلقہ ذمہ داران کے خلاف ٹرائل کے لیے بھی حکم دے سکتے ہیں یا دینا چاہیے یا وہ اس مسئلے کو بس حل کرنا چاہ رہے ہیں اصولی طور پہ تو نہیں قانون کے مطابق وہ کہتے ہیں لا will take its own course وہ اپنا course چلے گا لیکن سب سے پہلی بنیادی جو ہماری requirement ہے کہ ان لوگوں کو رہا ہونا چاہیے ہاں وہ اگر رہا ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں رہا مطلب وہ اپنے اپنے گھر پہنچ جائیں ہاں جی اور وہ یہ بتائیں نہ کسی کو کدھر نہیں وہ آپ یہ چاہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں وہ یہ جو production order کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ ان کے پاس entry ہوگی کہ ہی ادبین اگر اس production order کے نتیجے میں خفیہ ادارے بندوں کو حوالے کر دیتے ہیں commission کے تو ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے قانونن تو دیکھیں نا کاروائی تو ہونی چاہیے کیونکہ جب تک کاروائی نہیں ہوگی یہ سلس آگے نہیں بڑے گا لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ وہ بھی حوصلہ کریں اگر واپس آگے ہیں تو ایڈمیٹ کریں اور بتائیں کہ فلان بندہ نے اغوا کیا تھا جو بازیاب ہونے والے لوگ ہیں جو واپس آنے والے لوگ ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ بتایا کہ وہ کدھر تھا جی ایک ہی بندہ ہے جس نے بتایا ہے وہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اچھا میں اغوا ہوا اور اس کے بعد میں نے بقاعدہ جو تھانا مور گئے اس کے اندر ریٹن کمپلینٹ کی اور ریٹن کمپلینٹ میں میں نے بتایا کہ مجھے گھر سے اٹھایا گیا اور اس اٹھانے سے پہلے مجھے جنرل کمر باجوا اور فیض امید نے پیغام بیجا کہ انگور اڈے والا کیس آپ واپس لے لیں جو میں نے ان سے مذرت کر لی اور اس کے بعد تیسرے دن بعد مجھے اپڑک کر لیا کیس ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا اور اس میں آسیم باجوا کی بھی اپائنٹمنٹ میں نے چیلنج کی تھی وہ میں نے اپلیکیشن آ کر جب میں رہا ہوا تو جو ایس ایچو مور گا تھانے تھے انہیں میرے بیٹے سے رابطہ کیا کہا دی آپ بیٹا بیان دے دیں آ کے کہ ابو ہمیں بتائے بغیر چلے گئے تھے تو ہم کیس ختم کر دیں گے تو میں نے کہا یہ بیان میں اس لیے نہیں دے سکتا کہ میرے بارے میں تو وزارت دفاع لکھ کے دے چکیا کہ ہوا دینار کسٹڈی اور میری کسٹڈی کو لاہورائی کورٹ بینچ کے جسٹس وقاس مرزا نے غیر قانونی ڈکلیئر کیا تھا یہ وہی کیس ہے جو میں نے بھی سپریم کورٹ میں کورٹ کیا تھا جس میں اٹرانی جنرل اٹرانی جنرل انور منصور نے آپ پہ الزام لگایا تھا کہ آپ کل بوشن جادیو کے ساتھی ہیں اور بعد میں آنے والے اٹرانی جنرل نے آپ سے کورٹ میں معافی مانگی بلکل ففاق کی طرف سے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہوگی بلکل فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے لیکن وہ پھر بھی تو میں نے بقیدہ اس کی اف آئی آر دی ہوئی ہے اس میں سکٹی دفاع کو بھی درخواست دی ہے سکٹی دفاع کا بھی نام شامل ہے اور اس میں ایک برگیڈیر فلک شیر تھے جنہیں بڑی ڈٹھائی تھے آئی کورٹ کے اندر یہ بیان دیا تھا کہ ہی دنوال ان آل دیز ایکٹیوٹیز ان کا نام بھی شامل ہے میں بھی اس بقام پہ تھا کچھ عرصہ پہلے آئی ڈی سیم ڈیوٹی مجھے بھی بتایا گیا یہ بتائیں آئی ریفیوز ٹو ڈو اٹ میں کر نہیں یار بندے آپ کے پاس ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ چیز جو سے کاری فریسہ جو ہیں وہ اس میں کوئی ٹھوس فیصلے کر سکیں گے یا آہ اگر آٹ فربری کو الیکشن بروقت ہوگے تو پھر یہ کیس اتنی اہمیت نہیں نہیں انشاءاللہ تعالی یہ کیس اس لیے اہمیت کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ موجودہ حکومت ان ان لوگوں کو احوا میں ملوث نہیں ہے یہ پچھلا ایک قسم کہہ لیں گاربیج ہے یہ کس نے کہا چیف جسس نے کہا کہ یہ آپ کے کندوں پہ بوجھ نہیں ہے کہ آپ نے انہیں اٹھایا یہ تو بیگج جو پیچھے سے آ رہا ہے یہ ابھی بندے اٹھایا جا رہے ہیں آپ نے خود کا ابھی بھی درپا دیا ہے وہ میں نے یہ کہا کہ ابھی بندے اٹھایا جا رہے ہیں میں نے کہا جی آج بھی میں نے ایک رٹ دائر کی ہے پنڈی آئی کو نہیں اٹھایا جائے گا تو یہ سٹیٹمنٹ کی کیا اہمیت ہے جب آئین میں لکھا ہے کانون میں لکھا ہے کہ یہ تو سٹیٹمنٹ آف لا ہے جیسے کہ اٹھانی جنرل نے بھی لکھا ہے اٹھانی جنرل کا سٹیٹمنٹ آف لا ہے لیکن ایک دفعہ یہ بھی آ جائے تو بھرہ ہم اس گورنمنٹ کو بھی پارٹی بنا لیں گے ان کیسز میں گر اور بھی کوئی اٹھایا جاتا ہے دیکھیں دیکھیں بعد میں جب یہ حکومت چلی جائے گی تو پھر اگلے چیف جسٹس کہیں گے وہ تو پچھلے والوں نے دی تھی نا چلیں نہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اٹھ لیسٹ لوگوں کو یہ تو پتہ چلے نا پروڈکشن آرڈر کے باوجود کیوں نہیں رہا کیے گئے تحریریوں نے مانگا جواب اب آپ یہ بتائیں جب آپ وردی میں ہوتے تھے کرنل ہوتے تھے اور آپ جیک برانچ میں تھے تو آپ کے پاس بھی اس طرح کی غیر کانونی لیٹنشن کے کیسز آتے ہوں گے تو آپ انہیں کیا کہتے تھے کہ آپ انہیں نہیں کرتے مجھے جب ایک کیس کافی سارے کیس تھے جس میں کچھ آفسز کو بھی اٹھایا گیا تھا پنڈی بینچ میں ہوتے اور سیویلینز کو بھی سیویلینز بھی تھے لیکن میرے پاس جو کیس تھے وہ پانچ آرمی آفسز کے کیسز تھے جن کو مشرف دور میں لاپتہ کیا گیا لاور آئیک اوٹ کے جسٹس مولی صاحب جو ہیں انہیں مجھے طلب کیا اور انہیں مجھ سے پوچھا میں کہا جی جن انہیں اٹھایا میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا میرے نالج میں نہیں ہے میں واپس آیا تو جج اڈکیٹ جرنل نے مجھے کہا کہ آپ بیان دے دیں کہ دیار انوال ان انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز مکھا نو سر میں ان کو جانتا ہوں ان میں سے کوئی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹی میں انوال نہیں ہے آپ نے صرف فوجی بھائیوں کے آکھ میں بات کی سیویلینز کا پوچھا ہی نہیں مڑ کے سیویلینز کے بارے میں میں نے کہہ دیا وہ میں کراچی کیا ہوا پھر ان نے ان کو طلب کیا اور مجھے پھر گھر بھیج دیا گیا کیوں انہیں کہا جی آپ کو بھیل ناٹ ریٹین مجھے پانچ سال پہلے مجھے پانچ سال پہلے ریٹائر کر دیا گا انہیں کہا جی نہ آپ ہمارے کہنے پر بیان دیتے ہیں نہ آپ کوٹ میں ہمارے کیس پر سور کرتے ہیں مجھے یہ میں ایفی ڈیوٹ نہیں دے سکتا کسی صورت میں جی آپ نے تو الحمدللہ اللہ بہت شکریہ کرنل ریٹائر ایڈوکیٹ انہم الرحیم جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیور سوسائیٹی کے لیے ایک بہت بڑا انہم ہے کیونکہ ہیمن رائٹس کے حوالے سے اور لاپتہ افراد کے کیسز کے حوالے سے جو کرنل صاحب کی جو خدمات ہیں ریٹائر کرنل صاحب کی تو وہ یقیناً قابل تحسین ہے مٹیولا جان ایم جی ٹی وی سے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ